بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشٹ محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ٹاک پٹ پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹفائے ضرور کیجئے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیوز سے مصلق ہو سکیں اور بزیرہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیویسٹ ویڈیوز آپ کے ایمیل میں پہن جائیں گی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گرین کارڈ کی ریپلیسمنٹ کا پروسیس کس طرح کرتے ہیں اور کیا فائدے ہیں سب سے پہلے میں اس ریپلیسمنٹ کی کانٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں اوورویو اپلیکیشن ریپلیسمنٹ اینڈ فارمز ڈیٹیلز اپلیکیشن سبمیشن ٹریول وائل سب سے پہلے میں آپ کو اوورویو کے بارے میں بتاتا ہوں یہ گرین کارڈ پرمنٹ ریزیڈنٹ اسٹیٹس اور لیگل رائٹ کا ایک ثبوت ہے یعنی یو ایس میں کانونی طور پر یو ایس میں کام کرنے کے لیے جو کہ یو ایس سی آئی ایس فارم آئی ڈیش فیفٹی فائف ون سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے غیر ملکی کی ریجسٹری یا اس کی ریجسٹریشن رسید کارڈ کی جس کو ہم گرین کارڈ کہتے ہیں یہ گرین کارڈ ریزیڈنٹ سیٹیزن کے پاس مکمل طور پر موجود ہو ہر وقت کیونکہ یہ ایک یو ایس ایمیگریشن قانون کی طرف سے ثبوت ہے الیجنس کا اور اگر کوئی بھی اس کی مخالف رہا یعنی یہ ثبوت نہ ہوا تو وہ مجرم ہوگا اور قانون کے مطابق جرمانہ یا سزا کا حق دار ہوگا گناہ کی نویت کے مطابق اگر کسی کا پرمنٹ ریزیڈنٹ کارڈ یعنی گرین کارڈ گھم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے تو اسے فوراں ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے گرین کارڈ کی یعنی فارم آئی ڈیش نینٹی بھر کر ان معلومات کے ذریعے آپ اپنے گرین کارڈ کی درخواست جمع کر سکتے ہیں آپ اپنے گرین کارڈ کی ریپلیسمنٹ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا کارڈ گھم ہو گیا ہو چوری ہو گیا ہو یا میوٹی لیٹڈ یا خراب ہو گیا ہو یا آپ کو کارڈ اس وقت ایشو ہوا جب آپ کی عمر چودہ سال تھی اور چودہ سال کے ہو چکے ہیں یا آپ کمیوٹر ہیں اور اب یو ایس میں مستقل رہاشی رہنا چاہتے ہیں یا آپ پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں اور یو ایس میں رہے رہے ہیں اور اب اپنا اسٹیٹس کی میوٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا اسٹیٹس کنورٹ ہو گیا ہے پرمنٹ پریزیڈنٹ اسٹیٹس میں اٹومیٹکلی اس میں سپیشل اگریکلچر ورکر اپلیکنٹ جو اپنی پرمنٹ ریزیڈنٹ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کے پاس پرانا ورزن ہے کسی غیر ملکی ریجسٹریشن کارڈ اور تبدیل کروانا چاہتے ہیں اپنا پی آر کارڈ فارم آئی ڈیش ڈیش ڈبل فائف ون یا آپ کے کارڈ پر غلط معلومات ہیں یا آپ کا نام باقی دوسری معلومات تبدیل ہو گئی ہیں کانونی طور پر جب سے کارڈ ملا اس وقت سے یا یو ایس سی آئی ایس کی طرف سے آپ کا پرانا کارڈ ابھی تک نہیں محصول ہوا آپ نے محصول نہیں کیا ان بناہوں پر یا ان وجوہات پر آپ اپنا کارڈ کی ریپلیسمنٹ کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو فارمز کے جمع کر سکتے ہیں یہ فارم ڈانلوڈ کرنے کے بعد پوسٹ کے ذریعے جمع کروانا ہوتا ہے اب میں آپ کو فیلنگ فارم کے برے میں بتاتا ہوں کہ اس فارم کو کیسے بھرہ جائے جب آپ اپنے کارڈ کی ریپلیسمنٹ کا فارم جمع کرنے کے بعد پوسٹل کریں گے تو فیز بھی جمع کرنی ہوگی اس کی فیز ہوتی ہے اور بائیومیٹرک کے ایٹی فائیو ڈالر الگ سے چارج ہوتے ہیں آپ نے چیک یا منی آرڈر کے ذریعے دونوں درخواستوں کے پیسے دینے ہوں گے یعنی ٹوٹل فور فیفٹی فائیو ڈالر یو اس اس کے ساتھ اپنے تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹس جمع کرنے ہیں لگ باکس میں اگر پوشٹل کرتے ہیں تو اس ایڈریس پر بھیجیں نوٹ کیجئے USCIS PO Box 21 262 Phoenix AZ 85036 لیکن اگر USPS Express Mail اور Courier Service یا Courier Delivery کے ذریعے بیچتے ہیں تو یہ ایڈریس تو اس ایڈریس پر بیچیں USCIS Attention Intercolumn I-90 1820 Capital E Sky Harbor Circle S Floor 1 Suit 100 Phoenix Az 85034 4 ہر Applicant کو Apartment Notice ملے گا Biometric کا ASC یعنی Application Service Center سے اور Documents کی Specification بھی ہوگی اس کا Processing کا وقت 3 سے 10 ماہ تک یا اس سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے آپ کی case پر depend کرتا ہے جو information آپ نے مہیا کی ہے اس پر depend کرتا ہے اگر آپ travel کرتے ہیں بھلے نوکری کی وجہ سے یا پرسنل وجوہات پر green card کی replacement کے دوران تو اصولاً آپ اپنے passport پر i-tash 551 کی stamp لے لیں USCIS کے local office سے جو ثابت کرے کہ آپ نے green card کی درخواست جمع کی ہوئی ہے یہ stamp قانونی طور پر آپ کے لئے ثبوت ہے کہ آپ پی آر کے status پر ہیں اور اس سے آپ کو اجازت ملی یا مل جاتی ہے کہ آپ US اور دوسرے ممالک میں آ اور جا سکتے ہیں اگر آپ کا green card گھم یا چوری ہو گیا ہے تو آپ کو ایک transportation کے لیے letter مل جائے گا US میں دوبارہ داخل ہونے کے لئے اب میں آپ کو checking green card application status کے بارے میں بتاتا ہوں ایک بار آپ نے فارم بھر دیا تو آپ کو ایک case number مل جائے گا رسید notice کے ساتھ اور اس case number سے آپ اپنی درخواست کی tracking کر سکتے ہیں اور آپ USCIS کی website پر بھی customer service center یعنی NSCS سے بھی کال کر کے پچھوا سکتے ہیں number note کیجئے 180 375 5283 سارے معلومات جیسے کے رسید number غیر ملکی registration number نام تاریخ اور پیدائش یعنی date of birth اپنے ساتھ لازمی رکھیں فون کرتے وقت تا کہ آپ کو آسانی ہو انفرمیشن پروائیڈ کرنے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کی جائے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہجھ کی چاہت یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمیٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ